تو شاید آج کے اپیسوٹ میں ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا کہ افسانہ خان کو گھر سے بے گھر کر دیا گیا آخر کار کیا ریزن تا افسانہ کو بے گھر کرنے کے لیے کیوں بگ باؤس نے اتنا بڑا ڈیسیجن لیا اور کیا افسانہ خان نے ایسا گھر میں کانڈ کیا جس سے بگ باؤس کو باہر نکال کر پھیکنا پڑ گیا چلیے بتاتے ہیں آپ کو پوری ڈیٹیل ہے کیا چینل پر نئے ہیں جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب جلدی سے دبا دیجئے کیونکہ جتنی بھی سب اپ ڈیٹس ہیں وہ لگتار شیئر کی جاری ہیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ افسانہ خان چاہے چھوٹا مددہ ہو یا پھر مددہ ہو ہی نہیں مگر وہ مددہ زبردستی کا بڑا بن جاتا ہے چاہے ان کے پپیتے کی بات کریں یا پھر ان کے کھانے کی بات کریں خود کے انڈے پھوڑو کوئی ٹینچن نہیں مگر اگر خود کا پپیتہ اگر کوئی کھا لے تو اس کے اوپر آپ بڑا مددہ بنا دیتے ہو گھر کے اندر راشن کی تنگی چل رہی ہے بیک بوس نے گھر والوں سے سبھی راشن چھینہ ہوا ہے اب آپ کو راشن کمانا پڑے گا تو ایسے میں ابھی جو گھر میں راشن ہے وہ limited راشن ہے کافی limited طور پر کھانا ہے تو گھر میں جوٹی یہ بیٹی کہ بھئی آپ limited limited راشن کھائیے اب آپ کا کہنا ہے نہیں جی میں جتنا کھاتی ہوں میں تو اتنا کھاؤں گی اب یار جتنے بھی سب گھر والے ہیں وہ بھی سب ہینڈل کر رہے ہیں تو اس بات سے شمیتہ سے بحث جاتی ہے اس بات کے اوپر اور اسی بات کے اوپر جے بھانو چالی سے بھی کافی تکڑی بحث ہو جاتی ہے تو ایسے میں افسانہ خان کافی حد سے زیادہ بڑھا جاتی ہے اور بھائی suddenly کیا کرتی ہے وہ کچن سے چاکو اٹھا کے لے کے آتی ہے میں چاکو مار لوں گی اپنے مار لوں گی سارے گھر والے اس کو سب روکنے میں لگے ہوئے کہ بھائی رک جا رک جا رک جا ایسا مت کر ایسا مت کر کیا ہوگا یہ سب کرنے کے بعد اور بھائی اگر تجھے ایسا کرنا ہی ہے تو شو سے باہر جا کر کری ہو تو ایسے میں اس نے چاکو اٹھایا اور اپنے مارنا شروع کر دیا یعنی کہ وہ مارنے والی تھی اس کا ہاتھ ایسے کر کے زبردستی پگڑ لیا وہ یوں مارنے والی تھی اس کا ہاتھ ایسے پیچھے بار بار کھیچا جا رہا تھا تو ہاتھ پیچھے بار بار کھیچنے میں ویسے ہلکہ ہلکہ اس کے چوٹے لگ گئی ہیں افثانہ خان کے تو بگ بوس کو ترنت وہاں پر ایکشن لینا پڑا کہ افثانہ خان آپ کی اس شو میں کوئی جرورت نہیں ہے بھائی اگر آپ شو میں ایسا کرتی ہو تو یہ بلیم افثانہ خان کے اوپر نہیں جائے گا یہ بلیم سارے کنٹیسنٹ کے اوپر نہیں جائے گا یہ بلیم جائے گا صرف اور صرف میکرز کے اوپر یہ بلیم جائے گا سلمان خان کے اوپر کیونکہ اکثر انہی کا شو ہے نا یہ میکرز نے اس شو کو بنایا سلمان خان اس شو کو ہوسٹ کرتے ہیں کنٹیسنٹ کو ٹریٹ کرتے ہیں تو سلمان خان کے اوپر جانے کا ریزن یہ ہے کہ آپ ویکنڈ پر آتے ہو کیا سمجھا کے جاتے ہو تو ساری پٹی جتنی بھی سب بل لیے وہ سلمان خان کے اوپر گرتی اور جو میکرز ہیں وہ پورا لمبے دھستے ہوئے نظر آتے پھر یہ شو بند کرنا پڑتا اگر بائچانز افثانہ خان چک کو مار لیتی تو ایسے میں سب ہی گھر والوں نے افثانہ خان کو بچایا پوری ٹیم آئی ترنت افثانہ خان کو پکڑنے کے لیے اور ترنت افثانہ خان کو باہر لے گئے ترنت امیجیٹلی ایکشن لیا ٹیم نے کہ جاؤ آپ باہر کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ سارے چیزیں کرنی ہیں تو آپ شو سے باہر جا کر کرو تاکہ اس کے اوپر آپ کے اوپر ہی بلیم لگے ہم پہ کوئی ایکشن نہ ہو تو اتنا زیادہ ہائپر ہو جانا اتنا زیادہ گھسے میں ہو جانا مجھے نہیں لگتا کہ یہ ٹھیک ہے تھنڈا رہنا ضروری ہے تھنڈا رہنا ہے تو کرن کندرہ سے سیکھو تھنڈا رہنا ہے تو وشال سے سیکھو تھنڈا رہنا ہے تو عمر ریا سے سیکھو جو سویمنگ پل میں گرنے کے بعد بھائی بھائی برو برو کر رہا ہے تو ہر چیزیں گسے سے نہیں ہوتی ہائپر ہو جانے سے ہر چیز نہیں ہوتی تو وہی ایک بڑا کاران تھا سانہ کان کو گھر سے بے گھر کرنے کا بائی دعوے اب جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹس نکل کر سامنے آتی رہیں گی بیسے خبر تو یہ بھی تھی کہ راکش کو دوبارہ لے کے آیا جائے گا آیا جائے گا یا نہیں جیسے خبر آئے گی بیسے ہی آپ سے شیئر کر دوں گا فیلحال چینل پر نئے ہیں سبسکرائب آپ نے ابھی تک نہیں کیا تو بھائی کیوں نہیں کیا کیوں نہیں کیا جلدی سے کر لیں جیسے سبسکرائب تاکہ جتنی ساری اپ ڈیٹسیں آنے والی وہ سب آپ کے پاس پہنچتی نہ ہیں